اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رسک میں اور ذائقوں میں بہت برکت اتا فرمائے گرمیاں آ چکی ہیں اور مزے مزے کی آئس کریم کھانے کا کس کا دل نہیں کرتا تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت یمی اور بہت ہی مزے کی اوریو سے بننے والی ایک چوک پار کی ریسپی جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنتی ہے اس کے لئے یہ لیا ہے میں نے دودھ سات سو ایمل دودھ ہے یہ اور چینی لیا ہے میں نے جو لیا ہے کہ آدھا کپ یہ دونوں چیزیں آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور سار ڈالنی ہے آپ نے اس میں کریم کریم میں نے لیا ہے دو سو ایمل کا ایک پیکٹ لیا ہے اب آپ اسے پکائیں گے تقریباً چالیس سے لے کر ساٹھ منٹ تک بلکل ہلکی آج پر اور لگاتار اس کو ہلاتے ہوئے ہم نے پکانا ہے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا تو ساتھ ہم نے اتنے میں لیے ہیں اوریو کے دس سے بارہ پیس اور اسے مکسی یا چوپر میں اتنا آپ نے بلینڈ کرنا ہے کہ وہ فائن پورڈر بن جائے یہ دیکھیں جی کافی ہمارا باریک ہو چکا ہے اور وہ دودھ ہم نے جو رکھا تھا وہ پک کے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم نے کر لیا تھا تھنڈا اور تھنڈا کرنے کے بعد جو اوریو ہم نے جو اپنے باریک پیسے تھے بسکٹ وہ اس میں ڈال کے ہم نے مکس کر دینے ہیں اور اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے لیے ہیں آئس کریم مولڈ اس میں ہم اپنا اوریو کا مکسچر ڈالیں گے جو ہم نے دودھ میں مکس کیا تھا یہ تمام کے تمام مولڈز میں ہم نے ڈال دینا ہے مکسچر یقین کریں یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ کے بچے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے اس کے اوپر ہم نے ایک فائل لگانا ہے اور آئس کریم کی جو اسٹک ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آرام آرام سے آپ لگاتے جائیں ہر مولڈ کے خانے میں آپ ایک الگ اسٹک لگا دیں گے اور آپ اسے فریز کریں کم سے کم پانچ گھنٹے یا پھر پوری رات کے لیے اب ہم نے ایک باول میں چوکلیٹ لے لی ہے اور اسے میلٹ کر کے تھنڈا کر لینا ہے تین ٹیبل سپون اس میں ہم نے نٹس ڈالنے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند پہ ہے کہ آپ کس قسم کے ڈالنا چاہیں گے ممپھلی ڈال دیں بادام ڈال دیں جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال دیں اور اچھی طریقے سے کر لیں مکس اور جو آئس کریم ہم نے اپنی فریز کرنے رکھی تھی دیکھیں کتنی زبردست فریز ہو چکی ہے یہ اب ہم نے چوکلیٹ والے مکسچر میں اچھی طریقے سے ڈبو کے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے باہر نکال لینی ہے اور اس کو دوبارہ سے فریزر میں دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی ہماری چوکلیٹ چوک بار آئس کریم زبردست قسم کی ریڈی ہو چکی ہے خود بھی کھائیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں پسند آئے تو کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور پلیز 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 میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل ایکن بھی ضرور پریس کیا کریں کہ اس سے میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور یہ بلکل فری ہے تو مجھے ضرور بتائے گا کمیٹ سیکشن میں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو مجھے اجازت رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ